بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو دعوت اسلامی بھی راشن دینا شروع کر دیا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے بھی راشن مل رہا ہے اور اس کے علاوہ نقدرکوم بھی مل رہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ احساس ایمجنسی کیش پروگرام میں آپ کو بارہ آزار پر مل رہے تھے اس کے بعد احساس راشن پروگرام میں کس طرح اپلائی کرنا تھا انصاف امداد میں کس طرح جو بھی اس طرح کی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ میں لمہ بہ لمہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر آ رہا ہوں تو اس بہت تو جو ہے دعوت اسلامی نے بھی آغاز کر دیا ہے دعوت راشن بھی دینے کا اور نقدرکوم بھی وہ تقسیم کر رہی ہیں تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا کس طرح آپ نے اس کا فارم فل کرنا ہے کہاں سے فارم حاصل کرنا ہے کہاں فارم جمع کرنا ہے سارا اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو تسلی سے اور ان تک دیکھنا ہے تو اس سے پہلے جو تو چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبس یہ ایک فارم ہوگا جس کا لنک ڈسکرپشن میں میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو ڈسکرپشن کا نہیں پتا تو یہاں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اوپر جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس کا اس ٹائٹل پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ڈاؤنلوڈ فارم کا اپشن آ جائے گا اس ڈاؤنلوڈ فارم پر کلک کرنا ہے تو ایک آگے پیج اوپن ہو جائے گا وہاں سے جا کر آپ نے اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس فارم کو پہلے آپ لوگوں کو دکھا دوں یہاں فارم بھی سکرین پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد دکھاتا ہوں اس فارم میں آپ نے کیا کیا کچھ فل کرنا ہے وہ سارا تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے یہاں میں آپ کو جو فارم دکھا رہا ہوں یہاں فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ متاثرین کے لیے ہے یہ صرف متاثرین ہی اس میں اپلائی کریں برائے مہربانی باقی لوگ نہ کریں اس میں غریب کا حق مارا جاتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کو ضرورت نہ ہو تو وہ اس میں اپلائی نہ کریں صرف یہ متاثرین کے لیے ہے جن کے حالات اسٹم خستہ ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں فارم جو یہ فارم آپ میرے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے کس طرح فل کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے فارم نمبر فارم نمبر دینے کے ضرورت نہیں ہے آپ اسے اگنور کر سکتے ہیں کافی دوست کہتے ہیں بھئی یہ کہاں سے دیں وہ کہاں سے دیں تو پہلے ویڈیو کو تسلی سے سمجھو ٹھیک ہے فارم نمبر کو آپ اگنور کر دیں اس کے بعد آپ نے تار تاریخ دینی ہے تاریخ وہ دینی ہے جس تاریخ کو آپ اسے فل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام دینا ہے نام دینے کے بعد آپ نے ولدیت دینی ہے ولدیت دینے کے بعد شناختی کارڈ نمبر دینا ہے اور پھر فون نمبر دینا ہے اب نیچے آ جاتا ہے ایڈریس دینا ہے ایڈریس آپ نے اپنا مکمل گلی ہر چیز تفصیل کے ساتھ اپنا ایڈریس آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد نام شہر کا نام لکھنا ہے آپ نے جو بھی اس کے بعد اپنی قوم لکھنی ہے سعید کریشی آ باشمی الوی عباسی عوان تو نہیں تو یہ سارا کچھ آپ نے اس سے یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مستق زکاة آپ لیتے ہیں یا نہیں یہ پوچھ رہے ہیں تو اگر لیتے ہیں وہاں نہیں تو نہ لکھ دیں ذریعہ روزگار لکھ دیں کہ آپ پہلے اس سے لوگ ڈاؤن سے پہلے کیا کام کرتے تھے وہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ زیرے کفالت افراد کی تعداد بتانی ہے آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں بچے یا بوڑے یا جوان مطلب کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ تعداد لکھنی ہے اس کے علاوہ بینک کمپنی نام جیز ایزی پیسہ اومنی کسی کا بھی آپ یہاں اس طرح لکھ سکتے ہیں جس کو آپ کو سہولت محصر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بینک کا برانچ کورڈ آپ نے لکھنا ہے اگر برانک دیا ہے تو نہیں تو اگنور کر سکتے ہیں آپ اس کو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ نے بینک جیز ایزی پیسہ اومنی نمبر جو بھی آپ سروس یوز کر رہے ہیں اس کا نمبر دینا ہے یہاں آپ نے اس کے بعد آپ نے ایکاؤنٹ ٹائٹل دینا ہے جو بھی آپ کا ایکاؤنٹ ہوگا اگر نہیں ہے تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کے علاوہ آپ نے یہاں نام معرفت ذمہ دار یا ذمہ داری کا لگانا ہے رابطہ نمبر ذمہ داری لگانی ہے دستخط وصول کندہ جس نے اس مطلب پیسے لینے ہے یا راشن حاصل کرنا ہے تو وہ اپنا دستخط یہاں لازمی کرے دستخط کے علاوہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا یہاں آپ نے اپنا اس بندے نے دستخط کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا فارم اب اس فارم کو آپ نے فل تو کر لیا اس فارم کو اب آپ نے جمع کہاں کروانا ہے دیکھیں اس فارم کو آپ نے کہیں بھی جہاں بھی دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ مرکز ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ مرکز ہیں جو بھی آپ کے شہر میں آس پاس کہیں بھی فیضان مدینہ کا مرکز موجود ہے دعوت اسلامی کی طرف سے یہ فیضان مدینہ میں جا کر آپ نے جمع کروا دینا ہے اس کے بعد وہ پھر آپ کا وہ فارم دیکھیں گے اس حساب سے آپ کو پھر وہ راشن بھی فرام کر دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ رکوم بھی تقسیم کر رہے ہیں رکوم بھی فرام کریں گے جو کہ جیز کیشیزی پیسہ کے ذریعے آپ کو رکوم بھی مل سکتی ہے اور راشن بھی مل رہے ہیں تو زیادہ در کوشش کریں کہ یار جو مستق افراد ہوں وہی اس میں اپلائی کریں جس کے پاس راشن ہے ہر چیز ہے پھر بھی کافی لوگ کر رہے ہیں پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا مل رہے ہیں تو یار خدا رہا ایسا نہ کریں غریب کا حق نہ کھائیں پلیز تو امید کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور دوسرک شیئر شیئر کرنا بلکل بھی مدبولنا تھینکیو اللہ حافظ